اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَلْعِلْمُ الْحِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَمُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَا ذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العصیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورسقنا اتباعا ورن الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانی انہیں خاص طور پر مارڈل ٹاؤن کو اپنا ایک برکس اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ وحضر منظف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعہ کی نماز کے دیئے اوپن گراؤنڈ استعمال کرنا ہے اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ اور بڑی یوں سمجھئے کہ بڑی مہم کے ساتھ دونوں صرف کی سڑکیں بند کر کے اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں اور بعض لوگ مغالتے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کچھ نہ کچھ سلسلے میں کیونکہ انہوں نے مجھے لاکر قانون دکھایا پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے چاہیے کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملہ علیل اعلان ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دھوکہ جنیب بات ہو گئے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمانی ہیں اب جب انہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی نیشنل اسمبلی اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مشکل میں دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ تو فیصلہ و پارلیمنٹ کا اس بڑے مرکزی مانے بعد میں پھر زیاؤلق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے میں تو زیاؤلق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کی طور پر یہ بات تیہ کی گئی اور قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں منا سکتے کہ گدرنے والے کو یہ خیال ہوگا یہ مسجد ہے اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الیلان تو بھی یہ قابل تازیر ہے جرم وہ اپنے کے احاطوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں لیکن کھلے مجان میں آکر جو شاعر اسلامی وحر ان لوگوں نے سب کچھ ایڈاوٹ تو کر رکھا ہے سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا کوئی قائقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیگ ہم کافر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالان کے قائدی آدم کا کتنا اڑا احسان تھا کہ چودوی زرف اللہ خاکورن نے فورم منسٹر بنایا ہے پاکستان لیکن جب ان کا اتقال ہوا ہے قائدی آدم کا تو اس کی جنازے کے نماز میں شریک نہیں ہوا وہ شخص موجود رہا جو دوسرے ممالک کے سفرہ آئے ہوئے تھے دائی بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے ہندو تھے مدھ تھے جو بھی تھے اب چونکہ قائدی آدم کا اتقال تھا ایک مبلکت کے صدر کھا وہ لوگ تھے بھی موجود تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے وہ مسلمان تو نہیں تھے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو اس نے کہا دیفو بھئی مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے میں اس کا مسلمان وزیر ہوں کیونکہ میں قادیہ نہیں ہوں اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مبلکت ہے تو میں کافر ہوں پھر میں اس کے نماز کسے پڑھوں تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا اولا کہ اور لوگ ہو یہاں پہ ابھی ان سے تعارض نہیں ہے عیسائی بھی ہیں اپنے تبریہ کرتے ہیں کوئی خلاف ان کے لدنے عمل نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی خامخواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی تو یہ تو پھر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ تو کی تھی کہ نہیں کی تھی لیکن ایک وقت میں اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے اور تبریہ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی نہیں ہے تعداد ان کی لیکن اس کے خلاف کو اردنے عمل تو ہمارے نہیں تو یہ ہے اصل میں وہ بات تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے اس کے زمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے وہ نص قطعی یہ ہے انہو لعلم لساہ فلا تم ترون نبیہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورا جاسیہ میں اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آگئی ہے انہو لعلم لساہ علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آگئی ہے اچھا اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائی جو قرآن مجید میں آئے ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بڑی حیرام تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا ماں کو تو بغیہ میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں نہ بھی کوئی شادی ہوئی ہے تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتہ نے وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا بچہ ہوگا گھوڑ میں ہوگا اور کہل کے وقت کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں چالیس پہتالیس کسی بھی اوپر ہو جائے آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں وہ عربی زبان و شاب کا لفظ آتا ہے بہت جوان بڑی اچھی صحت میں ہے اس کے بعد پر ظاہر بات ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے یہ ایک تحل ہے جب بڑھا پر کے آثار شروع ہوتے ہیں بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ قبول اب سوال یہ ہے اس پر گھوڑے میں بات کر دیں یہ تو موجزہ ہے لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ذمتی کہنے کی وہ تو سب ہی کرتے ہیں انسان یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہہولک بھی انہیں آئے گی آپ حالان کہ آپ کو معلوم وہ سب مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں تیتیس برس کے عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا ہے اس دور میں تو کہولک آئی نہیں اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر ایک سو دس وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَكَهْلَا صرف یہ ایک ضمیر کا فرق ہے وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَكَهْلَا وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمَكَهْلَا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریوں کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تعاید سے یہ یہ موجدے نہیں دکھائے یہ یہ موجدے نہیں دکھائے میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا اور یہ گویا کہ بلواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے اور اسے بھی تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور قہولت کی عمر میں بھی تو یہ قہولت کی عمر کب آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے مغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے تو یہ میرے دلائل قرآن مجید کے اندر دلائل ہے اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی اب اس عمر میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو اسعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں یہ زمنی مضمون ہو جائے گا لیکن باہر آئے یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئیں ہیں وہ درہا اور سے سن لیے پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامعے لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلہ تو ساہ آئے گا وہ بھی ہے پھر جو نفخ روح نفخ ساکھ ہوگا وہ بھی ہے لیکن قرآن میں یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ساہہ ہے وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی زلزلہ آئے گا شریف ترین حالات آئیں گے فوری طور پر تمام انسان بڑھنے ہی جائیں گے جو ہے اس کا نقشہ جو کھیٹا گیا ہے اے لوگو ڈڑو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت شہ ہے بہت بارش شہ ہے جب پہاڑ چل رہے ہوگے اور جو ہیں انسان جس طرح پروانے ہوتے ہیں پتنگے ہوتے ہیں ایسے اڑ رہے ہوگے انسان اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ کے جو ہے ہر جو دودھ پنانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مسئیبت حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شہ دنیا میں دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہوتا کتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتے ہیں انہوں بھول جائے تظہر کل مرضیع کی نمہ آزاد اور تمہیں ایسا محسوس دو گا کہ لوگ کسی نشے کی قیفیت میں ہیں یعنی وہ بدحواش ہیں بدحواش ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ ماہ ہم میں سکا رہا وہ مدھوش نہیں ہو گئے ولیکن عذاب اللہ شریعت تو یہ ہے وہ ایک خاص وقت جو ہے ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اب اب یہ کیا ہے یہ نفسہ تیابد یہ وہ یہ ہے اس ساعہ اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ اذا وقاک الواقعہ تو لئیسہ لوقعہ کہا کازمہ تجھے خافظہ دن رافظہ یہ الفاظ سورہ واقعہ میں ہے اسی طریقے سے اور جو ہے الحاق مالحاق وما ادراک مالحاق یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں اس ساعہ قیامت کے لئے نہیں قیامت اب میں بعد میں بتاؤں گا اب چنانتہ تین نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت نفخے فی السور اور اس نفخے فی السور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی السور ففضع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ جس میں پھونکا جائے گا سور میں اور اس وصورت حالیہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہیں سخت پریشانی اور سخت پشمانی اور ایک طرح کے مرغوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے اللہ ان کے جن کو اللہ چاہے اس کے کوئی بلائے کا مقربین ہوگا من فی السماوات فی الارض ہے اسی ساتھی یہ کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبرات کی کیفیتاری ہو جائے گی تو یہ ہے پہلا فضا دوسرا فضا کیا ہے فضا ساک ساک کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جائے گا یہ دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا وَدُفِقَ فِي السُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ یہ ہے کہ اس کے بعد اس سب کے اوپر موت تاری ہو جائے گا یہ دوسرے سور پھوکے جانے کے بعد پھر سُمَّنُفِقَ فِي اُفْرَا پھر ایک مرتبہ اور سور پھوک باری جائے گی یہ تیس راتھ ہو رہا ہے فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْذُرُونَ تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوگے اللہ کی طرف دیکھتے ہو اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ قاما یقوم قیامتا کھڑا ہونا کیونکہ اس دن جس دن کے تمام انسان کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں جس کا درسہ کھیجا گیا تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے فرشتے صفے بادے ہوئے ہوگے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یعبل عرشہ سمانیہ آٹھ فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوگے جبکہ یہ آسمان پھڑے گا اور اس روح عرضی پر اللہ تعالیٰ کا نظور ہو یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے قصہ زمین برسل زمین جو نیکیہ تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیہ تم نے یہاں جو ان کا اتقاب کیا کہ فیصلہ یہاں ہوں اس کے بعد واللہ و عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علمیں نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ خامسہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذنوں کے اندر کوئی ایک کوئی شکل تشکیق پیدا ہو جائے شبھات پیدا ہو جائے دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے آپ سرس کی اس قرآن ثابت ہے اسی زمین پر اترنا ہے وَجَا رَبُّكَ وَن مَعَلَكُ بِسَفْفًا سَفْفًا یہ سب کے سب آئیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات اور اس کا نفسہ کتا نہیں آئے سورة الحاق تاہی کے اندر ہے اللہ کا عرص جو ہے آٹھ فرشتیں وہ اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے تو یہ تمام شئے قرآن مجید میں مذکور ہیں اور یوم القیامہ یہی ہوگا لیکن وہ ہے یوم القیامہ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے اَسَّاعَ اَلْزَلْزَلَة الْحَاقَ الْقَارِعَ الْوَاقِعَ یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے اب دیکھئے جو علامات القیامت احادیث میں آئی ہے وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علامات سورہ علامات قبرہ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ حاضر سامنے آئیں گے ایک ہے بلکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے اچھا پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفقن علیہ پہلی علامت حضور نبیان کی قیامت کی علامات میں سے اول لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہارت کا دور دورہ اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا سائنس کا علم نہیں دین کا آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لئے دورتے ہیں لوگ لاکھو روپے کی فیسے دے کر جو ہے ایم بی اے ہو رہے ہیں یہ جو ہے ایکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں یہ سی اے کر لیا ہے یہ کوئی اور جو ہے فیزکس میں کمیسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لیا ہے ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں اس لئے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالیج کھلے ہوئے تین تین لاکھ روپے ایک سال کی فیس پانچ پانچ لاکھ روپے ایک سال کی فیس یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں کہ موقع مل جاتا ہے ایم بی بی ایس کر کے امریکہ کی اندر بھی ڈیمان ہے ان کے ہاں ڈاکٹر جہاں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے لہٰذا اور بھی بہت سو جنگوں پر ڈیمان دے تو جس چیز کی مارکن پر ڈیمان دے وہ ہے وہ علم ہے آج آج علم کمپیوٹر کا علم ہے علم ہے یہ حالانکہ ان سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق غلط ہے جہالت علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے جو سوچ کو جلا دے روشنی پینا کرے دماغی روشنی مصد دے انسان کے فکر کو مصد دے اس کے ذہنی جو ہے جو وہ فق ہے اس کو وسی کرے علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے قرآن ہے حدیث ہے باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہوں اور زیادہ جو ہے اس کے تقفیم کو آسان کریں لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کو فروغ ہوگا ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جہالت کو فروغ ہوگا نمبر تین زنا کسرت سے ہوگا نمبر چار شراب نوشی عام ہو جائے گی نمبر پانچ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک پچاس پچاس عورتوں کا خیر خبر کرنے والا کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد ہے یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ بیان کر دی متفقن علیہ یہ بخاری اور مسکر دونوں میں دوسری حدیث بخاری کی ہے اس کو عظمت ابو حرانہ رضی اللہ تعالی ہم نے دعایت فرمایا ہے قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں جس طرح کیک بیکس جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کی امیروں کے ضرورت شمار ہو جائے گا لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے غبر ملین دردان اس کا اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی فلاں نے اتنے ملین جو ہے پیزے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا رہی ہے بھائی کس نے کہے کون کرتا ہے معاف یہ کسی کے باپ کی جاگی میں یہ پیسہ بینک کے در حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہوگے وہ رائٹ آف کر دے ان کی جو ہے ان کی جائدہ دے کرو زبط لیکن ہوتا کیا ہے بینک آفیسر بے ایمان ہے وہ کہتا تھا ایک کروڑ کا قرضہ لے جاؤ دس لاکھ مجھے لے جاؤ چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے حالانکہ ہونا چاہیے اتنا بڑا قرضہ لے رہے تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائدات تمہاری کو جاگی تمہاری کوئی اور چیز اس کو قبلہ کریں جب وہ وقت آتا دیکھتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں اللہ اللہ حرصہ کیا کرے ہوئے کوئی بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا اور یہ سب کس کی بیمانی ہے وہ جو بیٹھا ہوا بینک منیجر چھارہ سودہ اس کے ماں بانجھتا ہے کہ ایک کروڑ ہے نا دس لاکھ مجھے جنوے تم لے جاؤ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کرنے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا بس جاؤ اور نمبر دو حکومت نہ اہلوں کے سپرد ہو جائے گی یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو ہے حضرت ابو حرارہ سے مسلم شریف میں ابو حرارہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک اور روایت ہے مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکاة قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ای کے انظر آپ کس فت سے دیکھ سکتے ہیں دولت جو ہے وہ ریل پیل ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبائی میں کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جو ریل ایسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پھتلا ہے لیکن وہاں کے دور اس کا ریل پیل ہے اور سب سے اہم متفقن علیہ روایت متفقن علیہ کیا وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے ابن عمر سے بھی مروی ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے ابو حرینہ سے بھی مروی ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا حدیث جبرائیل ہی سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے چوتھا پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کم ہوگی حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے